ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں یاو یاو زیافان کے لیے لنچ بنا کر لائی تھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتی ہوں پر زیافان بولا کہ نہیں تم رکھ دو میں خود ہی بعد میں کھا لوں گا اصل میں اسے جیا کو ہٹ کر کے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ کیا ہی کر سکتا ہے وہ یاو یاو کے ساتھ بھی نائنصافی تو نہیں کر سکتا یہاں جب اچانک سے اس کے زخم سے خون آنے لگا تو یاو یاو تو ڈاکٹر کو بلانے لگی تھی پر زیافان بولا کہ تم خود بھی تو ایک ڈاکٹر ہونا اور ایک سٹیچ ہی تو کھلا ہے جو تم خود بھی لگا سکتی ہو اس کے کہنے پر یاو یاو بھی وہ سٹیچ لگانے لگتی ہے لیکن زیافان نے نوٹس کیا کہ یہ سٹیچ ویسا نہیں لگا جیسے کہ اس رات اس لڑکی نے لگائے تھے اس سے پوچھتا ہے کہ اس بار تم نے ڈیفرنٹ طریقے سے سٹیچ کیوں لگایا تو وہ بھی بہانہ لگا دیتی ہے کہ سٹیچنگ کے میتڈز تو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جان چھڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی زیافان کو بھی اب شک ہونے لگا تھا وہ کسی کو انویسٹگیشن کے لیے لگا دیتا ہے کہ آخر اس رات اس کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی آفٹر در جب وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو کر اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ گھر جانے والا تھا تب ہی اسے جیا کی کال آتی ہے جو کہ اسے ڈائیورس کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی کہ ڈائیورس پیپرز ریڈی ہو چکے ہیں تو ہمیں جلد سے جلد اس پر سائن کر لینے چاہیے ادھر زیافان کو تو غصہ آنے لگا کہ میں ابھی تک اچھے سے ٹھیک نہیں ہوا اور اسے ڈائیورس کی پڑی ہے اسی لیے ہی اس نے کال کارڈ دی ادھر جیا مسٹر ماو کے پاس پہنچ چکی تھی ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے جو باتوں ہی باتوں میں جیا سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری اور زیافان کی میریج فیک میریج ہے لیکن تم فکر نہیں کرو میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھی اس کی وائف بنا سکتا ہوں تم خود ہی سوچو کہ اگر وہ آج مر جائے تو تم ہمیشہ کے لیے اس کی وائف بن کر رہو گی اور اس کی آدھی جائداد بھی تمہارے نام ہو جائے گی جی اب پوچھتی ہے کہ کیا مطلب کہی تم یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اس کو مارنے میں تمہارا ساتھ دوں دیکھو مسٹر ماو میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہاں تمہارا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آئی ہوں مجھ سے اس طرح کے کسی بھی فیور کیوں امید مت رکھنا میں آپ کی پولیس میں کمپلین بھی کر سکتی ہوں لیکن مسٹر ماو اسے بلیک مل کرنے لگا وہ ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری دادی ماں ابھی بھی میرے اختیار میں ہے اب باقی تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا ڈیسیزن لیتی ہو اپنی گرینڈما کو بچاؤ یا پھر زیافان کو جو جلدی ہی تمہیں ڈائیورس دینے والا ہے نیکس سین میں زیافان نے جیا کو اپنے پاس بلایا تھا اسے اپنے ایک نئے کزن زاؤ سے ملانے کے لیے زیاولین بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے زاؤ نے جب اسے اپنے ساتھ ڈرنک کرنے کے لیے کہا تو زیافان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا کہ تمہاری بھا بھی ڈرنک نہیں کر سکتی اس کی جگہ میں کر لیتا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈرنک ہونے کا بہانہ کر کے جیا کو اپنے ساتھ لے جانے لگا ادھر زیاولین سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی اتنی جلدی تو ڈرنک نہیں ہوتا ان کے پیچھے جا کر دیکھنے لگی کہ کہ یہ لڑکی میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے ادھر جیا زیافان سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میری دادی ماں کو ڈونڈ لیا ہے نا وہ بولا کہ ہاں تم فکر نہیں کرو سب کچھ ہمارے پلین کے اکورڈنگ ہوگا ساتھ ہی وہ اسے کس کرنے لگتا ہے تو یہ بولی کہ تم مجھے سیڈیوس کیوں کر رہے ہو جس پر زیافان ایسے دکھا رہا تھا کہ میں تمہیں فیور دے رہا ہوں اگر میں نے ایک کس کر بھی لی تو اس میں اتنی بھی کیا بڑی بات ہے آفٹر دیٹ وہ پلین کے اکورڈنگ زیافان کو بے ہوش کرنے لگی جو کہ باہر زیافان نے بھی دیکھ لیا وہ غلط سمجھ جاتی ہے کہ یہ یقیناً میرے بھائی کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے نیکس سین میں زیافان کو مسٹر ماو کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ میں تمہارے کہنے پر اسے یہاں لے آئی ہوں اب میری دادی ماں کو چھوڑ دو اور مجھے بھی یہاں سے جانے دو لیکن وہ بولا کہ ایسے کیسے تمہیں پتا کیوں نہیں چلا کہ کوئی تمہیں فولو کر رہا ہے ان لوگوں نے زیافان کو بھی پکڑ لیا تھا کہنے لگا کہ یہ لڑکی ہمیشہ تمہیں بولی کرتی رہتی تھی نا تو یلو نائف اور اسے مار ڈالو اور اس طرح ان لوگوں کی پروپٹی آسانی سے تمہارے نام ہو پائے گی جیا ایسا کرنے کے بجائے مسٹر ماو کو گیر لیتی ہے تب تک پیچھے سے زیافان بھی اٹھایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ماو کے سارے آدمی ان لوگوں کے ساتھ مل چکے تھے جو جان کر اسے غصہ تو کافی زیادہ آیا مگر کیا فائدہ زیافان اس کے اگنس سارے ثبوت پولیس کو دے چکا تھا اور اسسسٹنٹ کو اسے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے کہا جس کے بعد وہ جیا کو اپنے ساتھ لے جانے لگا اور زیاؤلین کو خود ہی آنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسے ضرورت کیا تین لوگوں کے پیچھے آنے کی گاڑی میں آ کر جیا دوبارہ اسے ڈائی وورس کی بات کرتی ہے کہ میں اپنی دادی ماں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کے فیملی کلیشز میں نہیں پڑھنا چاہتی اس لیے بہتر ہوگا کہ جلدی ہی ہم ڈائی وورس لے لے لیکن زیافان نے اسے کچھ ٹائم اور صبر کرنے کے لیے کہا کہ مسٹر ماں تم پر اٹیک کر سکتا ہے اور فیلحال تمہارے لیے سب سے سیف جگہ میرا گھر ہے نیکس سین میں اسسٹنٹ نے زیافان کو آ کر بتایا کہ آپ کے کہنے پر میں نے خود انویسٹیگیشن کی اس دن کافی سارے میڈیکل سٹوڈنٹ چائنیز میڈیسنیں کٹی کرنے کے لیے اس جنگل میں گئے تھے جس میں سے مسٹر ماں بھی شامل تھی میں کوشش کر رہا ہوں وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج لینے کی جسے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا زیافان تو سن کر اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا تب ہی اسے جیا کی کول آئی جو اسے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں کچھ ٹائم کے لیے اپنی دادی ماں کو تمہارے گھر پر رکھ سکتی ہوں جب تک مجھے کوئی اور اچھی جگہ نہ مل جائے زیافان نے تو سنتے ساتھ ہی ہاں کہہ دیا تھا اور ابھی بتانے ہی لگا تھا کہ کیا میں تمہاری ہیلپ کے لیے کسی کو بھیج دوں لیکن اس سے پہلے ہی اس نے کال کارٹ دی ادھر اسسٹنٹ منگ باؤ سوچ رہا تھا کہ یہ پاور تو صرف سی ای او کی وائف کے پاس ہی ہے کہ ان سے پہلے ہی اس نے کال کارٹ دی اور بہت غصہ بھی نہیں ہوئے ادھر دادی ماں اتنا بڑا گھر دیکھ کر جیا سے کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری شادی اتنے اچھے گھر میں ہوئی ہے وہ لڑکا تمہیں اچھے سے تو ٹریٹ کرتا ہے نا وہ ابھی دادی ماں کو فیک میرج کے بارے میں بتانے ہی والی تھی کہ اسے زاؤ کی کال آ گئی جو کہ اسے اپنے ساتھ انجوئی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی یہ کہہ کر کہ زیاو فان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جیا نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی ہمارے فیک میرج کے بارے میں پتا چلے اس لیے وہ وہاں پر چلے جاتی ہے جہاں کہ زیاو لین اور یاو یاو بھی پہلے سے ہی موجود تھی زیاو لین کو اس کا یہاں پر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور اوپر سے جب زیاو فان اس کا خیال رکھ رہا تھا اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا اس نے یاو یاو کو طبیعت خراب ہونے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے کہا اور پھر زیاو فان کو اس کے ساتھ بیج دیتی ہے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پھر زیاو کو بھی بہانی سے باہر بیج دیا تاکہ وہ یہاں جیا کو بلی کر سکے کہ اسے ضرورت کیا تھی یہاں پر آنے کی جیا بولی کہ تم غلط سمجھ ہو میں یہاں پر خود نہیں آئی بلکہ مجھے زیاو نہیں بھولایا تھا اور ویسی بھی میں زیاو فان سے یہاں پر کہتی ہے جیا جب واشروم چلی گئی تو زیاو لی نے اس کے پاس سے وہ ڈائی وورس ایگریمنٹ چورا لیا کیونکہ وہ بھی اسے اچھے سے بلی کرنا چاہتی تھی جبکہ ادھر جیا جا کر زیاو فان کو روکتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ کیا پلیس تم مجھے دو منٹ دے سکتے ہو میں ڈائی وورس ایگریمنٹ اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تم اس پر سائن کر دو جبکہ زیاو فان تب تک اس پر سائن نہیں کرنا چاہتا جب تک اسے کنفرم نہ ہو جائے کہ آخر اس رات اس کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی غصے میں کہنے لگا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یاو یاو کی طبیعت خراب ہے ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے فیلحال تم گھر جاؤ نیکسین میں زیاو لی نے جیا کی دادی ماں کو دھکے مار کر گھر سے باہر رکلوا دیا تھا کہ تم ایک چیٹر کی دادی ماں ہو وہ میرے بھائی کی فیک وائف ہے یہ سب کچھ زیاو لی نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جیا کو اچھے سے سبق سکھانا چاہتی تھی تب تک جیا بھی یہاں پر پہنچ چاہی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ تم میری دادی ماں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتی مجھے زیاو فان نے ہی انہیں یہاں پر لانے کے لیے کہا تھا جبکہ وہ بولی کہ اب میرے بھائی نے ہی مجھے تم دونوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے کہا ہے اور جہاں تک ڈائی وورس ایگریمنٹ کی بات ہے تو میں وہ پیپرز تمہارے لیے خود ہی اپنے بھائی سے سائن کروالوں گی اب تم دونوں کو یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں فوراں جاؤ یہاں سے یہ پکڑو اپنا سامان جیا سوچ رہی تھی کہ زیاو فان نے کبھی بھی مجھے یاو یاو کے سامنے اچھے سی ٹریٹ نہیں کیا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ وہی چاہتا ہے اس لیے وہ کوئی بھی سوال جواب نہیں کرتی ایون کہ اس نے زیاو فان کو کال تک کرنے کی زہمت نہیں کی اور اپنا سامان لے کر وہاں سے جانے لگی نیکس سین میں جیا سوچ رہی تھی کہ اب میں اپنی دادی ماں کو کہاں لے کر جاؤں کیونکہ اس کے پاس ایسی کوئی بھی جگہ نہیں بچی جہاں وہ اپنی دادی ماں کو لے جا سکے جبکہ دادی ماں اسے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اس لڑکے سے فیک میریج کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا اس لیے کہ تم میرے میڈیکل ایکسپینسیز پی کر سکو اس پیچاری پر کیا کچھ گزرا وہ اس بارے میں اپنی دادی ماں کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیافہ نے مجھے ہمیشہ بہت اچھے سے ٹریٹ کیا اس سے شادی کرنے کی کیا وجہ تھی یہ میں آپ کو فیلحال نہیں بتا سکتی دادی ماں بھی اتنی بے وکوف تو نہیں تھی جنہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ان کی گرینڈ چائلڈ ان سے جھوٹ بول رہی ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا